بیلکم ٹو میسہو آج میں شیئر کرنے جا رہی ہوں انگریڈنٹ سے بہت ایسلی چوکلیٹ بنانا میں نے ڈبل ولنگ سسٹم پر ایک بھگونا رکھا اس میں میں نے ردگی کو میلٹ کیا اس کے بعد میں نے اس میں شوگر اور ملک پاورڈر ایٹ کیا کوکو پاورڈر ایٹ کیا ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کیا پھر میں نے مول میں اسے ایٹ کر دیا ہے یہ سیٹ ہونے کے لیے اسے تھوڑی دیر کے لیے ہم فریز میں رکھتے ہیں کہ بہت اچھے سے یہ سیٹ ہو جائے اور یہاں پہ آپ گھی کی جگہ کوکوناٹ آئل یوز کر سکتے ہیں کوکوناٹ آئل سے کافی سوپنس ہوگی یہ ردگی سے تھوڑا سا یہ جم تو گیا تھا پر یہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے اور کھانے میں تھوڑا سا چپ چپا جیسے لگتا ہے تو آپ یہاں پہ کوکوناٹ آئل یا پھر کوئی بھی ریفائیڈ آئل یوز کر سکتے ہیں تینکیو فور بوچنگ ویڈیو میری چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو پسند آت چوکلیٹ کے بعد ہم بات کرتے ہیں بچوں کی صحت کے لیے بچوں کی صحت کے لیے ہمیں بہت خاص خیال رکھنا ہوتا ہے اور بچوں کو دودھ دینے کے لیے انہیں باہر سے بوسٹ وغیرہ مگاتے ہیں تو اسے ایووائیڈ کرنا چاہیے میں اس طریقے سے بنا کر رکھ رہی ہوں اپنے بچوں کے لیے بہت ہی ہیلڈی ہے مکھانا جو کی بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اور بادام کاجو اور جتنے بھی ڈرائی پروٹیں ہمارے بچوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں انہیں پاوڈر کا فارم میں میں نے بنا لیا ہے اس میں شوکر ایڈ کر دی ہے اور ٹیسٹ کے لیے یہاں پہ علاجی بھی میں نے ایڈ کر دی ہے ان سب چیزوں کو کامبینیشن مل کر بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ بن گیا ہے اس کا اسے دودھ میں ایک چھمچ کے قریب بچوں کو ڈال کر دیں گے جس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوگا اور یہ ہیلڈی بہت زیادہ بنے گا سارے ڈرائی فروٹ کو میں نے تھوڑا روزٹ کر لیا تھا پھر اس کے بعد گرینڈر جار میں مکس کر کے اسے گرینڈ کر لیا پاوڈر فارم میں اور اسے ایک سوکھی کنٹینر میں میں نے رکھ لیا ہے یہ جیم کی ایک بوٹل ہے جو کی ہم کاج کے برتن میں رکھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا تو ہم مکانی کی بات کریں مکانا جو ہے بہت ہی زیادہ وادمن ہوتا ہے اس میں ہڈیوں کو مضبوط کرنے کی شمتہ ہوتی ہے دودھ جو ہے اس میں بہت زیادہ ماتر میں پروٹین اور کیلشم ہوتے ہیں تو دودھ میں یہ پاوڈر جب مکس کریں گے اور بادام جو کی ہماری بچوں کے مائنڈ کے لئے بہت ہی بہتر ہے بادام کھانے سے بچوں کا مائنڈ جو ہے وہ ڈیبلپ ہوتا ہے تو دودھ کے ساتھ اسے مکس کریں گے مکانا اور یہ کاجو بادام کا یہ جو پاوڈر میں نے ایڈ کیا ہے الاشی جو کی ٹنڈی ہوتی ہے اس کا بھی مائنڈ سے ایک ریلیشنشپ ہوتا ہے مائنڈ کے لئے اچھا مانا چاہتا ہے تو یہ اس طریقے سے جو دودھ بنا ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہونے کے ساتھ بہت ہی زیادہ ہلدی ہے اور بچوں کے لئے بہت ہی بہتر ہے تو اسے ٹرائے ضرور کریں